موسیقی جی ناظرین ایک بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور بریک پر جائیں سے پہلے بھی ہمارے ساتھ گیس تھے اور جیسا کہ آپ کو سب کو معلوم ہوگا کہ شیعہ مومنین گھروں پر جو ہے کہ گھروں پر جس طرح سے اس وقت حملہ کیا جا رہا ہے اٹیک کیا جا رہا ہے اور ان کو مالی اور جثوانی نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو علی بھائی کی طرف چلتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک گیس لیو ہے جی ناظرین پرگرام میں جیسے کہ ہم نے ابھی کہا اور اس کے اوپر دمید گفتگو ہوئی قبلہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی مومنین اس وقت ہماری آواز سن رہے ہیں تقریباً ایک سو ساٹھ ملکوں میں ہماری ٹرانسپیشن جو ہے تھوڑاوٹ جا رہی ہے ان سے اپیل کی گئی کہ وہ لانڈی کے مظلوم شیعہ مومنین کے ساتھ کندے سے کندہ ملائیں اپنی آواز اٹھائیں جہاں جہاں پر بھی رہتے ہیں جس جس شہر میں رہتے ہیں جہاں پر بھی پاکستانی ایمبیسیز موجود ہیں ان کے بے حس حکمرانوں کو جو ہے وہ جو ہے وہ ان کو جھنجوڑا جائے اور اس کو مسید ہم سلسلے کو آگے بنائیں گے اور اس وقت ہمارے پاس لادی سے جو ہے وہ جہاں پر محسورین ہیں جن کے اوپر دو دن سے حملہ جاری ہے بموں کی بارش ہو رہی ہے فائرنگ ہو رہی ہے گنیٹ مارے جا رہے ہیں وہاں سے متاثرہ خاندان کے ایک فرد ایک مومن ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو پروگرام میں شامل کریں گے اور وہاں دی جو ایک صورتحال ہے اس سے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میں چاہوں گا کہ اس وقت ہماری ٹرانسویشن ایک سو ساکھ ملکوں میں جا رہی ہے بہت مومنین آپ کو سن رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ جو بھی صورتحال ہے جو حقائق ہیں جو آپ کے اوپر گزری ہے رات میں جو پورا محاصرہ ہوا ہوا تھا فائرنگ ہو رہی ہے تمام کیفیات جو ہے وہ آپ اپنے مومنین کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں شروع کیسے ہوا یہ بہت ہے شروع کیسے ہوا یہ تمام معاملہ ہماری مسجد علم کے پاس سے ہم کچھ دیوار اٹھانا چاہ رہے تھے کہ کچھ مومنین آئیں انہوں نے وہ دیوار کو گرار دیا اس کے بعد اہل سندھک کے بھی کچھ مولانا علماء آئے اور ان سے مذاکرات مگر کوئی مذاکرات کامیاز نہیں ہو پائیں گے پوری رات فائرنگ کی گئے گھروں کے اندر مسلسل پیکٹول میں بوتلے بھر کے اور وہ گھروں کے اندر پھیکی گئی میرا اپنا قدر میں وہ زخمی ہو گیا اگر اس کے فائرنگ تھے ابھی محمد ابباد صاحب ہے اس کی زہر بعد نماز زہر اس کی جانازر اٹھائی گئی اٹھائی جا لیے گی اٹھائی جا لیے گی اس میں بھی مولانا صاحب تشریف لان چکیں گے علامہ آباس نیزی صاحب علامہ جعفر صوبانی صاحب علامہ نظف آلی عبدی صاحب یہ سب علماء اکرام یہ سارا جھگرہ پرسوں سے پرسوں سے چلنا ہے یہ تمام شخصیات کب تشریف مگر ہمارے ساتھ سارس پورس کوئی کام نہیں کری پوری فالوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس والا مقام سے ہائرنگ ہو رہی ہے ہم محفوظ نہیں ہے مگر وہ پونسوٹ سے ہمارا بلکل بھی ساتھ نہیں دے رہی ہم اسے بازہار اس پیدا کر رہے ہیں درخواست کر رہے ہیں ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ سر آپ جاکے ہمارے پاس دیکھئے مگر کوئی بھی سننے والا نہیں تھا رات بھر ہم نے بڑی تکلیف کے ساتھ گزاری ہے یہاں تک کے مٹی کے تیل سے یا پیٹل سے بری بھی بھٹلے ہمارے گھروں پر آ رہی تھی پترا ہو رہا تھا جس سے بہت لوگ دخبی بھی مومنین ہو رہیں گے ابھی ابھی کیا صورتحال ہے ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہم تمام مومنین امامیہ مزد جیون میں جنازے کیلئے تیار ہیں اور یہ جنازہ لے کے جائیں گے ہم اچھا جو جس وقت حملہ ہو رہا تھا تو پولیس رینجرس نے مداخلت نہیں کی آپ کو باہر سے نکلنے کا یا آنے جانے کا کوئی راستہ تھا مومنین کی کچھ مدد آپ کو مل رہی تھی یا تمام راستے سے محسور کیا ہے آپ کو بچھا ہم اپنی مدد ہم آپ کر رہتے ہیں مدد فورس نے ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیا آپ نے ہیلپ لائن پر فون کی ہے رینجرس کو اور پولیس کو سب کو بلکل پولیس موجود ہے رینجرس موجود ہے پولیس موجود تھی ہم پولیس کو بتا رہے ہیں کہ مقام سے فرحہ درخ کے پاس سے فائرنگ ہو رہی ہے ہم میرے گھر کے قریب ہی مطلب یہ کہ سامنے کے گھر سے فائرنگ ہو رہی ہے اور ہم ماں پہ کھرے میں اب آپ بتائیے کس طریقے سے ہم بچے تو اس کا اگر مطلب ہم یہ لیں گے پولیس اور رینجرس کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا تھا تو کیا یہ کہنا ہمارا غلط ہوگا درست ہے یہ بات تو تو ابھی جو ہماری امام قیادت پہنچی ہے جو علماء کے آپ نام لے رہے ہیں ابھی کیا لائے عمل تہہ ہوا ہے اور کیا اس کا صدباب کیا جائے گا جو نقصانات ہوئے ہیں ہماری قیمتی جان چلی گئے ابھی تو یہ کہ نماز جانا رہا شروع ہو گئے گی کے بعد انشاءاللہ یہ کہ کوئی لائے عمل نکالا جائے گا علماء کلام بیتھے ہوئیں گے اور ابھی کچھ مضاقات ہو رہے ہیں دیکھیں کیا کہتے ہیں اچھا اس کی اوپر پورے کراچی سے مومنین کا کوئی رد عمل سامنے آیا کسی قسم کے رابطے دوسرے علاقے کے مومنین سے آپ کے نہیں اور دوسرے علاقے سے بھی کچھ مومنین آئے ہیں ہیں بہت امامی ہمارے جیون سے بھی اور امام بازیہ بن پرزیل عباس دلی جا پھر تیار سے بھی کچھ مومنین آئے ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے ہم اس کے بھی ہے تائیزل کر مشکل ہوں مومن ہونے بہت شکریہ آپ کا یہ اپنا ٹی وی ہے ادائی ٹی وی ہم آپ کو جو ہے وہ جیسے بھی جو بھی صورت حل ہوگی لمحہ بلما جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپ پوری دنیا میں جہاں 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 پر مومنین ان سے مپیل کرتے ہیں کہ لانڈی کے مظلوم مومنین کا ساتھ دیجئے ان سے کندھا سے کندھا ملا کے ان کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ کھڑیں آپ بلکل تنہ نہیں بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا آپ جو ہے کہ وہ ایک جنازے کی تتوین شہید کے جنازے کی تتوین میں شامل ہیں بہت شکریہ شکر گزاروں کہ آپ ہماری آواز جزوں تک کے پورٹ آ رہیں گے نہیں ہماری ڈوٹی ہے یہ ہمارا فریضہ ہے یہ ہمارا دینی فریضہ ہے بہت شکر گزارے ہم جو ہے کہ ہم نام نہیں لے سکتے کیونکہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے متاثرہ خاندان کے ایک مومن ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے وہ تفصیل بیان کی یقیناً ان کے جو ہے وہ اس وقت قلب کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ ان تمام مسائب کو جھیل کر ان تمام چیزوں کے بعد جو ہے وہ جو ہے وہ زیادہ گفتگو کر سکیں اس لیے منظر زیادہ ہم نے جو ہے وہ زحمتوں کو نہیں دینا چاہی اور یہ تمام چیزیں روز روشن کی طرح آیا ہیں ناظرین کے جب سے پاکستان بنا ہے بانیانے پاکستان کی اولادوں کے اوپر ظلم روا رکھا جا رہا ہے ابھی لائف نمبر بھی لگا دی جائیں گے آپ کی بھی لائف کالز کو شامل کیا جائے گا لینڈی کے اندر حالت وہاں پر یہ ہوئی کہ ایمبلنسز تک تکفیریوں نے چھین لی اور ان کے اوپر لاؤڈ سپیکرز لگا کے جو ہے وہ تکفیر کے نارے بلند کیے گئے اور آپ نے ایک خودی وکٹم سے ان مومنین سے سن لیا کہ وہ یعنی پولیس والے یعنی یہ ایسا ظاہر ہو رہا تھا کہ ایک اندھو کی فورس آئی بھی ہے اور سب نابینا کھڑے ہیں لوگ بتا رہے ہیں کہ اس درق کے نیچے سے فائرنگ ہو رہی ہے اور ان کو سجائی نہیں دیتا یعنی ان کو بتانے کی ضرورت مومنین کو پڑھ کیوں رہی ہے بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا ہے ان کی اللہ نے آنکھیں دیئے وہ خود دیکھے نہ کہاں سے فائرنگ ہو رہی ہے کون لوگ کر رہے ہیں جب آپ نیشنل ایکشن پلان لے کر آتے ہیں لیکن ان کو اجازت نہیں ہوگی میرا خیال ہے نہیں اجازت کیوں نہیں ہوگی مطلب روڈ پہ کھڑے ہوگے پیسے چھیننے کی اجازت ہے اور کسی کا دفاع کرنے کی اجازت نہیں یہ تو بتا رہی ہوں کہ اس کا اس کا جو آگر آپ جائیں تو جو لیول ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہوگا کہ اوپر سے تکفیریوں کے ایسے تعلقات ایسے ان کے کانٹیکٹس ہوں گے بلکل بعض تصاویر مجھ تک پہنچیں تھیں وہ چیزیں ہیں جس میں کہ نیشنل ایکشن پلان کا جنازہ ہے جو بڑے دھوم سے نکلے کہ اس میں باقاعدہ بڑے بڑے فورسز کے لوگ جا کے تکفیری مدرسوں کے اندر میٹنگ کرنا ہے جن کو کیا پامال کر دینا چاہیے ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے جو ہے وہ چاہیے یہ جو آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے یہ صدرنے کا نہیں ہے اصل میں ایک کہلے کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم سلام جی میسیس تاہیر بیٹھورٹ سے خوش آمدید جی میں آپ کا بہت اچھا ٹاپک ہے جو ہیٹ کرتا ہے میرا خیال ہے شاید اس کی وجہ بھی کچھ میں پرسنل بھی میں لے لیتی ہوں کیونکہ میرے والد صاحب نے بھی پاکستان کے لیے دو جنگیں لڑی اور سکسٹی فائس میں انہوں نے وہ غازی بن کے آئے اور سیونٹی ون میں شہید ہو گئے شاید اس وجہ سے زیادہ مجھے جب انسان کے اپنے اوپر گزری ہو تو پھر انسان کو زیادہ اگر سکسٹی فائس میں اتنا آپ نے بانیانے پاکستان کے اولادوں پر ظلم تو آج ہم لوگ بلاول بٹو نے کی کیا ہسٹری ہے کیا انہوں نے کیا ملک کے لیے سوائے لوٹنے کے سوائے توہا تباہ کرنے کے لیکن ہم پورا میڈیا صبح سے لے کر شام تک بلاول بٹو انہوں نے یہ کیا دیا آپ کتنی دفعہ انہوں نے آرمی چیف کو گلوری فائی کیا ہے حالانکہ ان کے پاس کوئی عوضہ نہیں ہے پارلیمنٹ وہ وہ آثارٹیز کو انجوائی نہیں کر رہے لیکن بلوچستان کو نو گو ایریا بنا دیا گیا کراچی کو نو گو ایریا بنا دیا گیا خیبر پختون خواہ میں ایک نو گو ایریا انہوں نے بنا دیا اور صرف ایک چیز جو چل رہی تھی وہ ان کے پیسے ڈالر گرلز کے ذریعے باہر جا رہے تھی آپ کے سامنے ہیں سب کچھ لیکن ہم لوگ خود بھی اتنے سیلفیش ہو جائیں گے ہیں بحیثیت قوم کے ایک ہماری ڈیریکشن ہی نہیں ہے کسی کے اوپر ایک ظلم ہوتا ہے کسی کسی کے اوپر اس کو ایشیو آپ بنا کے تو اب وہ کیس آگے لے کے جا سکتے ہیں لیکن پاکستان میں اب دیکھیں تو لوگوں کو کسی چیز کی پروائی نہیں ہوتی ہر کوئی اپنے 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 چیزوں میں لگا ہوئے اب سکسٹی فائف میں جب وار ہوئی تو انہوں نے کہا تھا انڈیا جو تھا وہ اس کی فوج جو تھی وہ سات گنا پاکستان کی فوج سے ان کے پاس ویپن ہر چیز جو تھی زیادہ تھی لیکن انہوں نے پھر سٹریٹی بنائی وہ بر کرفتاری سے جو جو انہوں نے پلان بڑھائے بجلی اسی تیزی سے کیونکہ ان کے دل میں جذبے تھے اور انہوں نے اپنے سینوں پر بم باند کے تو ان کے ٹینکوں کو روکا تو یہ کبھی کبھی آپ نے میڈیا پر اس این باتوں کو دیکھا کہ اتنا اتنی بڑی شاندار ہماری اسٹری ہے تو اس کو نہیں صرف ایک چیز کو بتائیں گے کہ بوٹوں والوں نے آکے پارلیمنٹ پر قبضہ کر لیا بوٹوں والوں نے کیوں کبضہ کیا کہ آج ہر کوئی رو رہا ہے کہ کوئی ہمیں ان سے نجات دلائی یہی نواز شریف تھے جنوں کو پارلیمنٹ سے نکالا گیا اور آج آپ کے سامنے آئے کہ کیوں نکالا گیا ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیوں ہمیں ان کو نکالا گیا تھا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے میری باتوں کے وجہ سے میں یہ نہیں کہتے لیکن ماز وقت وہ ایک قسم کے وہ پروگرام خریب دیا جاتے ہیں میڈیا پر کہ میں بات نہ کر سکوں میری تو خود اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری اتنی ایک اسٹری ہے میرے والد صاحب اگر وہاں اس علاقے میں آپ چلے جائے آج بھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا انسان جو شہید کی بیٹی ہیں آپ یہ کہیں آپ کو یہ عزاز حاصل ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مزیز طاحران کا جزا کرنا جزا کرنا اور یہ ایک اور کالر کو شامل کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ مالیکم اسلام مصیبائی جناب نخبی صاحب کو شامل بیٹ فرما رہے ہیں جناب نخبی صاحب مشاء اللہ خوبصورت آپ کا کمیشہ کی طرح بانیان پاکستان کے اولادوں پر ظلم کیوں مصیبائی دو چیزیں دیکھنے والی ہیں پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ ایک عمال لکھی تھے کہ جس نے پاکستان بنایا وہ دنیا سے جلدی چلے گئے اور ہمیں یوں سمجھے کہ یتیم کر کے چھوڑ گئے اور اس کے بعد جو ہی آیا اس نے یہی سوچا کہ جو بنانے والا ہے وہ تو چلا گیا اب کھانے والے ہم ہیں ہم اسے کھائیں اور ساتھ سال سے ہم کھا رہے ہیں اسے مجھے ایک بڑی مثال یاد آتی میرے دو ساتھ وہ کہتا ہے کبھی آپ نے بوتل پر کبھی کاک دیکھا ہے لگا ہوا ڈکھنا ہے جسے کاک کہتے ہیں میں نے کہا ہاں تو ان نے کہا اس کو پانی میں پھینکو تو وہ کیا ہوتا ہے میں نے کہا وہ تیرتا ہے اس نے کہا اس کا ایک ہزار ٹکرا بھی کر دو گئے تو وہ پاکستان میں ڈالو گئے تو اس کا چھوٹا سا ٹکرا ہے وہ بھی ڈوبے گا نہیں تیرے گا تو وہ کہتا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نعمت دیا ہے اسلام پہ نام پہ آیا ہے اس کو جتنا جی چاہے کھا لو لیکن یہ ڈوبے گا نہیں یہ ترتا ہی رہے گا یہ اس کا ذہن تھا اور میری سوچ اس کے ساتھ متفق تھی اب بعد اس بات پہ آگئی کہ جس نے پاکستان بنایا وہ تو چلے گئے اور جنہوں پاکستان کو کھانا ہے وہ زندہ ہیں اور سب سے بڑی بدقسمتی اس بات پہ ہی ہے اس بات پہ ذرا ظاہر کریں کہ جو پاکستان بنانے کے محالف تھے جنہوں نے قائد آزم کو بھی کافر آزم کہا اور جو پاکستان بنانا چاہتے ہی نہیں تھے جو گانڈی کے ساتھی تھے اس کے ساتھ رہنا چاہتے تھے وہ آج پاکستان پہ حکومت بھی کر رہے ہیں پاکستان پہ وہ بڑے بھی بنے ہوئے ہیں پاکستان کے لیے وہ سب کچھ بو اپنے آپ کو ہیرو بھی بنا رہے ہیں اور جو پاکستان بنانے والے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا وہ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو ٹارگٹ کلنگ بھی کی جاتی ہے ان کو مارا بھی جاتا ہے ان کے پبندیوں بھی ہیں نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ان کے مرز جلوسوں پہ بھی پبندی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے نظر آتی ہیں سب کو سب سوچتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں بات صرف اتنی ہے کہ یہاں پہ جو مفاد پرسٹولے آپ آ چکے ہیں آگے جنہوں نے پاکستان کی محافظ کر کے آپ پاکستان کے وہ بڑے خیرکہ بنے ہوئے ہیں آپ یوں دیکھ لیں کہ خیرکہ ہی کیسی ہے کہ تالبان نے عملہ کیا اور تالبان نے آگے پاکستان کو برباد کیا تو القاعدہ نے برباد کیا تو ان کے ساتھ ہی تھے اور آج بھی ان کے ساتھ ہی ہیں آج بھی ہمارے فوجیوں کو شاہد نہیں کہتے اور جب ان کا کوئی مرد مگر نخوی صاحب وہ تمام باتیں اپنی جنگہ پر ہیں مگر یہاں پر فورسس سے اپیل کی جا رہی ہے میں آگے بات کرنا ہوں میرا مقصد یہی بات کرنے کا ہے حضرہ آگے سنیں گے تو آپ کو اس کا مل جائے گا آپ کا جواب مل جائے گا آپ پاس صرف اتنی ہے کہ ابھی تک ابھی تک جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پاکستان کے مخالف تھے وہ ابھی تک آزاد پھر رہے ہیں اور ابھی تک ان کو ہر قسم کی آزادی ہے اور وہ پاکستان میں جو جی چاہے کرتے پھرتے ہیں اور جنگہ پاکستان بنائے ان پر پابانی ہیں میں نے صرف ایک کلیر کرنا تھا اس کے بعد آجائیں کہ اب ہم فورسس کے سامنے آتے ہیں اب فورسس کی بات کرتے ہو میرے بھائی فورسس جو ہے وہ کہاں کہاں تک جائے گی کیا ملک کا بارڈل سنبھالے کیا نہیں وہاں فورسس کھڑی ہیں لانڈی میں لانڈی میں فورسس کھڑی ہیں مگر ان کو روپ نہیں رہے تھوڑا آگے چلیں تھوڑا سا اب دیکھنے اس بات کا ہے کہ جو فورسس دیشت گلدی کو ختم کر رہی ہے کیا وہ فورسس کے ساتھ حکومت تاون کر رہی ہے حکومت کا مشن جب سعودی عرب کے سعودی عرب کے خیالات کے مطابق ہو حکومت جب سعودی عرب سے پیتے لے حکومت جب اس کا بخار چڑھے اس کے بادشاہ کو تو حکومت چلی جا تو آپ نے ساٹھ ہزار ماہ شہید ہو جائے تو حکومت پوچھے نہ تو مجھے اس بات کا سوال میں آپ سے بھی پوچھتا مجھے آپ بھی جواب دیں کہ جب فورسس چاہتی ہیں دیشت گلدی ختم کرنے اور حکومت نہیں چاہتی کہ فورسس کیا تو دیشت گلدی ختم ہو کیونکہ دیشت گلدی کے سار پہ تو وہ حکومت کر رہے ہیں تو پھر آپ وہاں پہ کیا کار پائے گی فورسس فورسس کے لیے ہمیں صرف ایک ہی چیز سوچنا ہوگی اور وہ یہ سوچنا ہوگی کہ اب یہ جو بیٹھو گئے ہیں کالے کرتوتوں والے اور جو نہیں جاتے پاکستان کو کسی اچھی حاضر میں دیکھنا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ اب ہمیں فورسس کا ساتھ دینا پڑے گا اور فورسس ساتھ ہوں گی عوام ساتھ ہوگی نکویس صاحب فورسس بھی تو کچھ نہیں کر رہے ہیں بہت شکریہ سب چلے جائیں بہت شکریہ نکویس صاحب بہت شکریہ ایک یومیروانی شکریہ انفرچنیٹلی فورسس بس وقت کوئی فورسس وہاں پر کھڑی ہوئی ہیں کھڑی ہوئی دیکھ رہے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں ہم نے ایک وٹرم کے ساتھ بات کرائی جن کے بھانجے خود زخمی ہیں ان کے قزن خود زخمی ہیں ان کے گھر میں پیٹرول بموں سے جو ہے وہ حملہ کیا گیا آگ کے جو ہے وہ آگ لگا کے پیٹرول کے کندستر اچھا لے گئے دو دن سے یہ ماجرہ رہا بے حسی کی اور خودگرزی کی اس وقت وہ کہہ رہے ہیں پولیس رینجرز موجود ہے مگر وہ ان کو نظر نہیں آتا وہ نابینہ ہو گئے ہیں ان کو کچھ نظر نہیں آرہا کہ کہاں سے فائرنگ ہو رہی ہے اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام علیکم علیکم السلام کون مہند کہاں سے میں میسیس علی بات کہہ رہی ہوں مانچسٹر سے جی میسیس علی بات شام دیکھ کہتے ہیں جی بھائی ماشاءاللہ میں بلکہ ٹھیک تھا ہوں آج آپ کا ٹوپک ہمیشہ کی طریقے سے بہت اچھا ہے اور ماشاءاللہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ ہمارا چینل واقعی میں ہی مظلوموں کی آواز اٹھاتا ہے اسپیشلی وہ نیوز جو کہ جن کو یہ سمتگ آتا ہے کہ جی اتنی بڑی خبر نہیں ہیں اور اس کو پاکستانی میڈیا جو ہے وہ نظرانداز کر دیتا ہے اس چھوٹی سے چھوٹی خبر کہ جہاں پر شیعوں کے اوپر واقعی میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے ہمارا ہدایت چینل اتنا بہترین ہے ماشاءاللہ سے کہ ہم اس چیز کو پیک کر کے اور پھر عوام تر پہنچاتے ہیں ماشاءاللہ سے اس سلسلے میں میں چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو پرابلس اس وقت وہاں کیریٹ ہو رہی ہے لانڈی کے ایریا چھتیز بھی میں یہ سیم سیچویشن آپ سے تقریباً بارہ یا پرنہ سال پہلے بھی ہو چکی ہے اور جس کی جو ہے سمری جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے نہیں چاہتے کہ بھئی ایک یہ شیعہ مسلمانوں کی جو ایک مسجد ہے یہ وہاں جو ہے وہ بنی رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ علاقے کے اندر چھوٹے مجھورٹی جو ہے وہ اہل سنت صدرات کی ہے تو اس کی ہے ان سے یہ ایک چھوٹی سی مسجد جو ہے وہ شیعوں کی برداشت نہیں ہوتی اس مسجد کو ہمیشہ سے کوشش کی گئی ہے یہ تعمیر کیا جائے اور یہ مسجد الحمدللہ تفیر ہوئی بھی ہے جو دوسرے ہماری مسلمان قوم ہے ان کی کوشش ہی ہے کہ کسی صورت اس کو جو ہے وہ وہاں پر تعمیر نہ رہنے دیا جائے اور اس کو ہٹا دیا جائے اب ایسی سیچوئیشن کے اندر جو ہمارے سنی علماء حضرات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ شیعوں نے جو ہے وہ ایک مسجد بنا لی ہے میں شیعوں نے مسجد بنائی نہیں ہے یہ مسجد تو بہت پرانی بنی ہوئی ہے مسجد خدا بھی لی ہے تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے مطلب اگر وہاں شیعہ رہتے ہیں تو کہیں تو عبادت کرنے گائیں گے ایک کیا اگر دو بھی بنا لی ہیں تو کوئی فرق میرا خالص میں نہیں بڑھتا خدا کا گھر ہے بلکل بلکل تو بس جو سارا اس وقت مسئلہ ہے وہ صرف پر صرف یہی ہے کہ وہ ایک مسجد چونکہ شیعہ ماں پر منورٹی کے اندر ہے اس لیے لوگوں سے یہ مسجد برداش نہیں ہوئی اور اس کے اوپر کبھی وہ اس کی باؤنڈری کے اوپر شہیر ہوتا ہے تو کبھی کسی کا جو ہے وہ بوڑا جو ہے وہ شہیر ہوتا ہے لیکن میری گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ اپی ہے کہ خدا رہ آپ کیوں نہیں ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں آخر ہم کب تک ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر بیٹھے رہیں گے اور ان کا کوئی سولوشن نہیں نکلے گا توجہ دینا تو دور کی بات پیسے اپنے چھپا لیں پہلے توجہ دینا تو دور کی بات ہے آج کل حکومت پیسے چھپانے میں لگی ہوئی ہے اور بڑی مفروفیات ہیں امن و امان کے علاوہ اور بڑے کام ہیں ان کو تو وہ اتنا اور اس کے ساتھ میری تمام علماء سے اور تمام مومنین سے یہ اپیل ہے کہ خدا رہ ہم ایک طرف تو یہ نعرے بلند کرتے ہیں لبیر کیا امام لبیر کیا امام لیکن جب اگر ہم کوئی ایسی سیچویشن دیکھتے ہیں تو ایسی سیچویشن کے اوپر تو سب سے پہلے ہمیں متاہیت ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم سب کا تو مشہلی یہ ہے کہ شیعت کو بچایا جائے اگر اس وقت ہم ایک کسی علاقے میں شیعت کے اوپر ہونے والے ظلم کو نہیں بچا پا رہا ہے تو ہم کس بیسس کے اوپر لبیر کیا امام لبیر ہم کنارے لگا رہے ہیں خدا رہا تمام علماء تمام مومنین پلیز ان بات کو سمجھیں اور اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور ساتھیں ان مومنین کا جن کے اوپر یہ زند ہے جائے بہت ساری باتیں ہیں ظاہر ہیں فلوز ہیں ہمارے درمیان میں بھی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہترین آپ نے انفرمیشن بھی دی اور آپ نے بہترین باتیں بھی کی اسلام علیکم ورحمت اللہ ٹی وی کی آواز پلیز بند کر دیجئے اور ہم سے بات کیچئے یاسر بھائی ٹی وی کی آواز پلیز بند کر دیجئے یاسر بھائی ٹی وی کی آواز بند ہے جی فرمائیے جی فرمائیے جی ایک چاہتے ہیں آپ کو ڈاکٹرز بھائی جو ظلم ہو رہا ہے یہ علی بھائی آئی سے دو سال پہلے آپ ذرا سوچیں کتنے بندوں کا قتل عام ہو رہا تھا اب تو ماشاءاللہ بہت کنٹرول ہو گیا ہے اور ابھی ہے کچھ شرح پسند ناثر جو بگر پھر بھی جس طرح سے جو کہ نیشنل ایکشن پلان کے اس طرح سے نہیں ہو رہا ابھی بھی تحفظ ورام کیا جا رہا ہے ان کو رکھا جا رہا ہے کہ کبھی جو ہے وہ ایک پرائیوٹ آرمی کی صورت سے ان کو استعمال کیا جائے گا یہ پالیسیز ہمیشہ سے غلط رہی ہیں اور اس سے پاکستان کو ہی دخصان پہنچا ہے بس دخصان پہنچ رہا ہے اب کیا کریں پر ہمارے جو سندھ کے جو جو چیپ منسٹر ہیں سہید قیم علی شاہ ان کو پتا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے اکسی سال سے بھی اوپر جا رہے ہیں کوئی ینگ بندہ ہو کوئی 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 ذمہ دار آدمی ہے جو اب تو رینجر اور پلیس والے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو آٹھ ٹیم سوئے ہیں بہرحال آلات پہلے سے ہی بہتر ہے صرف بانیان پاکستان کی اولادوں کے ساتھ نہیں ہو رہا پورے پاکستان میں ار جگہ پہ کہیں نہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کبھی کشاہر میں ہوتا ہے کبھی پنڈی میں ہوتا ہے کبھی کہیں ہوتا ہے بہرحال بار ہے ظلم نہیں ہونا چاہیے ظلم کہیں بھی ہو کسی بھی صورت میں ہو جائے عراق اور سیریا سے الحمدللہ پاکستان کے لحاظ ابھی بہت بہتر ہیں بہتر ہیں بہتر ہیں اس طرف بڑھنا ہے تو آپ کے ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ بات میرے درہ سن لے تھوڑی ایک منٹ جے فرمایا آپ کے منٹی ہونے کے پاوجود بھی پاکستان میں بڑے بڑے ہوتے پاکستان میں نام کے شیعوں کے پاس ہیں ملٹری میں دیکھ لیں اور دوسرے سیول داروں میں دیکھ لیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے ملک میں الحمدللہ بڑے بڑے ابھی تعلیم کراچی کا جو کراچی سندھ کا جو تعلیم کا جو سب سے بڑا جو افسر ہے جو ڈائریکٹر ہے تو اپنی قابلیت سے پہنچے ہیں یہ پاکستان کے تر ہمیشہ سے رواداری نہیں ہے قابلیت بہت ہے مگر ابھی جو مسئلہ یہ ہو رہا ہے جو دہشت گردوں کو ختم کیا جانا چاہیے اس حوالے سے ہم مطمئن نہیں ہے کہ وہ proper اس طرح سے کلین اپ نہیں ہو رہا سیاسی بیسس پہ تو ہو رہا ہے ہر دوسرا آدمی رو کا ایجنٹ تو ثابت ہو رہا ہے مگر ایک دہشت گرد اس طرح سے اس کو نہیں قابل کیا جا رہا جو کہ پاکستان کے انشاءاللہ امید بہار رہا کہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا بہرحال انشاءاللہ برمضان کا مہینہ آ رہا ہے جزاکاللہ تینکیو 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 جزاکاللہ ریکار کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام جناب جی محمد افضال صاحب جرمنی سے خوش آم دی فرمائیے بات یا دی سب سے پہلے تو یہ اللہ میاں سب بیماروں کو شفاہ عطا فرمائیں آمین بہرحال بانیان پاکستان بیمار ہو جائیں تو وہ بیچاری علاج کے لیے دم آدم دعا اور دم کراتے ہیں اور کچھ دن بعد دم آدم ہو جاتے ہیں جو پاکستان کو لوٹتے ہیں وہ جو کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں آوکے جی خدا حافظ جو سب جانتے ہیں برکل بہت شکریہ آپ کا میرا خالہ کی کول 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 شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ موالیکم السلام موسیٰ بھائی مجھے میں آیا ہی تھا ابھی مجھے پتہ نہیں تھا پروگرام میں آپ کے بات کر رہے تھے بسم اللہ تو کیا واقعہ کیا ہوا ہے واقعہ لانڈی تھرڈی سکس بی کے اندر جو امام بارگاہ ہے مسجد تو امام بارگاہ اسنا شریح اس کے اوپر دو دن سے حملہ ہے پولیس رینجرس نے پورا علاقہ گھیرا بایا مگر ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ فائرنگ کہاں سے ہو رہی ہے جو لوگ نشاندہ ہی کر رہے ہیں اس کی وہ کچھ سن نہیں رہے کہتے ہیں اوپر سے ان کو آرڈر نہیں ہے ان کے گھروں پر فائرنگ ہو رہی ہے ہمارے نوجمان ایک یا دو شہید ہو چکے ہیں گیارہ زخمی ہیں اور گھروں کے اوپر پیٹرول بم مارے جا رہے ہیں مسجدوں سے اعلانات ہو رہے ہیں کہ ان کو ختم کر دو ایمبولینسز چھین لی گئیں ایمبولینسز کے اوپر لیوڈ سپیکر لگا کے اعلانات ہو رہے ہیں یہ تفصیل ہے اچھا مجھے پتہ نہیں تھا اس بات کا تو مسیبائی میں سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا ایک چیزہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ پاکستان میں یہ جو حکومت آ چکی ہے نا یہ حکومت پاکستان کو پاکستان ملک نہیں بنایا اس نے یہ آپ سعودی عرب کا صوبہ بنا کے خود گورنر بنے ہوئے ہیں یہ آپ ذہن میں رکھیں آج بھی آپ دیکھیں تو ان کے سفیر جو آتے ہیں اور مرضی سے جہاں جی چاہتے ہیں جاتے ہیں اور لوگوں سے ملک آتے ہیں کرتے پیتے ہیں اور پراپے گھنڈا کرتے پیتے ہیں پیسہ جو ہے وہ پہ بہایا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ ان کے سامنے اور کوئی کھڑا ہو نہیں سکتا اس لیے نہیں کھڑا ہو سکتا کہ حق کا مذہب حق کی بات پہ کوئی بات کر نہیں سکتا اب ایران کی پبندی کا جو ہے آجیوں کی پبندی کا وہ کیا ہے وہ یہ چیزیں ساری آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اگر کچھ کریں گے ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے اگر ایران اگر اٹھے گا سعودی کرے گا تو پاکستان بھی ہمارے قبضے میں ہے یہ آپ ثابت کر دیا نا انہوں نے انہوں نے تکفیریوں نے کہا جہاں کے ہمارا لنک ہے انہوں نے ثابت پاکستان بھی ہمارے قبضے میں ہے ہم اگر اتر کرو پاکستان میں بھی یہ سعودی عرب کی یہاں پہ ہے ان کے اپنی قومت تو ہے نہیں ہے جو حکومت کر رہے ہیں یہاں پہ تو میرے بھائی میں آپ سے پھر گزارش کروں گا خدا رہا خدا رہا خدا رہا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے لیڈروں سے اور اپنے علماء سے بھول جاؤ کہ تم کسی گروپ کے لیڈر ہو بھول جاؤ کہ تم کسی گروپ کے عالم ہو خدا رہا خدا کا واسطہ ہے اب اکٹھے ہو جاؤ نہیں ہوگا تو تمہارا نام و نشان یہ مٹا دیں گے یہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ حکومت ان کے پیچھے ہے اور یہ حکومت کروا رہی ہے سب کچھ آپ دیکھو نا کہ پنجاب میں اگر دیکھتے ہو تو کیا حکومت کو پتا نہیں تھا کہ رانہ سناولہ ملک ساتھ کا ساتھ دے رہا تھا کیا کسی نے اس پہ انگلی اٹھائیا ابھی تک یا کسی نے کوئی بات کی اس نے تو یہاں تا بھی کہہ دیا ہے کہ ہم پرچے میں کیوں نام لیں ہم کیوں ایسا کریں وہ تو جو اہل حدیث ہیں ان کو ہم کیوں پکڑیں اور اہل حدیثوں کا جلوس اسلام آباد گرین لائن تک ریڈ لائن تک چلا جائے تو وہ اس کو سولدیں بھی دیتے ہیں اور وہاں لے جاتی بھی حکومت اور ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہو تو ہمیں اپنے گھر میں بھی عبادر نہیں کرنے دیتی تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت اس کی ایجنٹ ہے سعودیہ کی اور ایجنٹی کر رہی ہے یہاں پہ اور ان سے بادہ کر کے آئیے یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ شیعہ کو بلکل ایسا ہی اندازم صاحب ہماری قوم کو آپ کٹھا ہونا ہوگا بے شک بے شک ورنہ ہم قوم پہلے لیڈروں کو مارے گی اور اس کے بعد پھر قوم آپنا بچائے گی علامہ ناصر اسی بات پہ کھڑے ہیں ان کا ساتھ دے قوم اور باہر نکل آئے اور علامہ ناصر کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا ساتھ دے قوم اور یہ مقابلہ کے لیے صرف ایک جیدار شخص نکلا ہے تو علامہ ناصر نکلا ہے اور کوئی ہمیں نظر نہیں آتا شکریہ اور ہم ابھی کالز نہیں لے پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے اور دی فورم بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ کالز کا سلسلہ جو ہے انشاءاللہ شروع کریں گے اور ناسن جائیں گے ہمیں چھوٹے سے بریک کی طرف آپ کا ہمت جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا لیتے ہیں چھوٹا سا وقت موسیقی